اسلام علیکم دوستو سامنے آپ ڈرائنگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پلویر آئیز کول فائیڈ باؤزر کی ڈرائنگ ہے اس میں کمیسٹن چیمبر ہے اور یہ سنگل ڈرام وارڈٹو باؤزر ہے اور اسے ہم کہیں گے کہ یہ ٹاور ٹائی باؤزر ہے یہ دیکھیں اپر آئیڈ ڈرام سے نیچے کی طرف ہماری ڈاؤن کمرز آ رہی ہیں اسی طرح جو ہمارے گیسید ہیں وہ آپ کو یہ رائٹ سیڈ پر بھرنا نظر آ رہے ہیں جو پلویر آزر میل لگی ہوئی ہے اب یہ کمیسٹن چیمبر کے نیچے ہو جو پورشن ہے یہاں سے ہم ایش وغیرہ جو موٹر نے ایش ہے وہ نیچے نکل جاتی ہے نیچے وارٹر سرکولیشن کا سسٹم لگایا گیا ہے یا وارٹر جیکٹ لگائی گئی ہے تاکہ جو ایش ہے وہ اس کے اندر ڈمپ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایکسپلوزن ہو تو یہ پانی باہر نکل کر ایکسپلوزن سے بچاؤ کا کام بھی کر سکتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیکشنز میں سپریٹر بھی لگے ہوئے ہیں پرائیمری سپریٹر لگا ہوا ہے سکینڈی سپریٹر لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ویپریٹر سیکشنز لیکٹ سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ کی جو گیسز ہیں وہ نیچے نیچے آگے یہ دیکھیں ریجرنیٹو ایرپریٹر لگا ہوا ہے ایرپریٹر سے آگے گیسز جو چمنی کی طرف جا رہی ہیں اب جو ریجرنیٹو ایرپریٹر ہے یہ گھوم کر کام کرتا ہے یعنی بہت اس کی سرو سپیڈ ہوتی ہے اور اس میں ایلیمنٹس لگے ہوتی ہیں جو ہیٹ افزار کرتے ہیں ہیٹ افزار کر کے یہ آگے ہوا کو گرم کرنے کا مجھے بنتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو رائزر کمر ہے وہ اوپر ڈرم کی طرف ریڈ کلر میں جا رہی ہیں اور سٹیم اور پانی کا مکشت ساتھ لے کے جا رہی ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاپ سے جو ہیں اپنی ٹیوبز وہ سپیڈ ہیٹر کی طرف آ رہی ہیں جو رائزر کمر ہے وہ ریڈ ساری ریڈ نہیں ہے وہ یلو کلر کی وہ آپ کو دیکھیں اوپر ڈرم کی طرف جا رہی ہیں اور جو ریڈ کلر ہے وہ ڈرم سے سپیڈر کی طرف آ رہی ہیں تو یہ ایک باؤڈر ہے جو اس طرح کے باؤڈر آج کل آم مارکیٹ میں بڑے بڑی کپیسٹی کے پانچ سو ٹن ہزار ٹن دوزار ٹن کے بند بن رہے ہیں اور اچھی ریڈ دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک ڈرینگ ہے باؤڈر کی آپ دیکھیں برنر لگے ہوئے ہیں برنر کے ساتھ برنر کی ڈریکشن آپ کو دکھائی گئی ہے اس سے برنر کی ڈریکشن سے ہم سٹیم کے ٹمپریچر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اگر ٹلٹنگ برنر لگا رہے ہیں تو اس کی ڈریکشن سپریٹر کی طرف کھار دیں تو ٹمپریچر بڑھا دیں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ڈبل 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 باؤڈر ہے اور سامنے ایک چھوڑا سا ہیڈر لگا ہوا ہے اب گیسے نیچے سے گزر کمیشن چیمبر میں آتی ہیں کمیشن چیمبر سے اپنا کمیشن چیمبر کی ٹوبوں کو ہیٹ دیتی ہیں اب زارب کراتی ہیں اور اس طرح سپریٹر میں کھتر ہو جاتی ہیں پرائمری سپریٹر بھی ہے اور اس کے بعد گیسے آہستہ آہستہ ڈرم ٹو ڈرم جو سیکشن ہیں اس میں سے گزرتی ہوئی ایرپر ہیٹر ایرپر ہیٹر سے آئی ڈی فین اور آئی ڈی فین سے پھر چیمینی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف ڈی فین کی ہوا جو ہے وہ ایرپر ہیٹر میں دی جا رہی ہے اور اس کی جو گرم ہوا ہے وہ کمیشن چیمبر میں فیڈ کی جا رہی ہے اس طرح یہ بولر بھی اچھے ریزلٹ دے رہے ہیں اور دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ بولر کیا ہوتا ہے اور بولر کس طرح اس طرح کے بولر کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک ریزین بولر ہے یہ ڈبل ڈرم بولر ہے آپ کے دیکھیں نیچے فرنس لگی ہوئی ہے فرنس سے گیسے اپر اوٹتی ہیں اوپر آپ کے کچھ سپوریٹر لگا ہے سپوریٹر کے بعد درم تو درم تو ٹام جو سپنٹیوب دگیوں میںнесے ٹکڑ چڑھ کرتی ہیں اور ساتھ بسکت ہے ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیسے پر نیچے سے ہو کر کے نمازر کا نمازر ایر پر ایٹر ایر پر ایٹر ایر پر ایٹر سے آگے دیکھ اس چینی کو جا رہی ہیں ایف ڈی فین کی جو ایئر ہے وہ ایرپلیٹر میں داخل ہوگی ایرپلیٹر سے گرم ہو کر وہ کیسے ہوا جو ہے وہ کمیشن چمر میں داخل ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نان ریٹن وال ہے اسے ہم فلیپر ٹائپ نان ریٹن وال کہہ سکتے ہیں ایک طرف سے پانی داخل ہوتا ہے یہ سٹیم داخل ہوتی ہے اور اس کی ٹکی جو ہے یا جو اس کا فلیپ ہے وہ موویبل ہے اور جب پانی یا سٹیم آگے گزر جاتا ہے تو یہ یہ بند ہو جاتا ہے اور جب اگر ریگولر آتا رہے تو یہ فلیپ پر کھلا رہتا ہے یہ عام طرح پر سٹیم کے سٹیم لائنوں میں پانی کے لائنوں میں یہ اس طرح کے نان ریٹن وال لگایا جاتے ہیں یہ بھی نان ریٹن وال کی واسی قسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سیٹ سے سٹیم یا پانی داخل ہوتا ہے اور جو اس کا ریجمنٹ ہے اس طرح لگا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی موویبل ہے اور سیٹ اور آٹ جو واپس میں موو کرتے ہیں جو ہی پانی اور سٹیم داخل ہو جاتا نکل جاتا ہے اس میں سے تو بائی گریوٹی یہ نیبال نیچے بند ہو جاتا ہے اور بند ہو کر آپ مرے سسٹم کو آئیسولیٹ کر دیتا ہے اس طرح یہ نان ریٹن وال سٹیم لائنوں میں اور بارٹر کی لائنوں میں یہ یا کسی بھی کیمیکل کی لائنوں میں لگا جا سکتے ہیں دیکھیں یہ نان ریٹن وال کی بھی ایک قسم ہے اس کا نان ریٹن وال جو نیچے سے پانی پانی یا سٹیم لیفٹ سیٹ سے داخل ہو رہا ہے اور داخل ہو کے آپ دیکھیں وال جو اوپر کو اٹھ جاتا ہے وہ سنگنگ ٹائپ سے جو پہلے والے تھے اور یہ جو بھٹیکل ٹائپ ہے اور اس کی سیٹ جو سیدھی وال کے وال جو سیٹ کو آگے بیٹھ جاتا ہے اور جو ہی پانی یا سٹیم آتا ہے یہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور جب پانی اور سٹیم بند کم ہو جاتا ہے تو یہ وال بند ہو جاتا ہے اور بند ہو کے نان ریٹن کے طور پر کام کرتا ہے موسیقی